السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم فیصل بینک کی موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن کس طریقے سے کرتے ہیں نہایت آسان طریقہ ہے جو بھی سٹیپ بتاؤں ہر چیزیں اچھے طریقے سے فالو کیجئے گا تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوئے یعنی کہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے آپ اس طریقے کو فالو کر کے تو آپ اس کو موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن کر کے تو نہایت آسانی کے ساتھ اپنے اکونٹ کو ڈیجیٹلی طور پر اپنے موبائل فون سے اپریٹ کر سکتے ہیں پیسے وغیرہ کسی کو ٹرانسور کرنے ہیں کچھ بھی کرنا ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تو آپ یہ ریجسٹریشن کس طریقے سے کریں گے کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو آن لائن اکونٹ اوپن کرنے کا طریقہ بتایا تھا آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے اس طریقے کو فالو کر کے تو آپ اکونٹ پہلے اوپن کر لیجئے گا جب آپ کا اکونٹ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس طریقے کو فالو کر کے موبائل بینکنگ کی ریجسٹریشن کرنی ہے تو یہ آپ نے کیسے کرنی ہے تو چلیں جی دیکھتے ہیں جب آپ کا اکونٹ اوپن ہو جائے گا آپ کو ایک ایمیل آ جائے گی ایمیل کے اندر آپ کا اکونٹ نمبر آپ کا آئی بین آپ کی برانچ نیم یعنی کے ساری ٹوٹل جتنی بھی انفرمیشن آپ کے اکونٹ کی تو آپ کو ریسیب ہو جائے گی کیونکہ ریجسٹریشن کے لیے ہمیں اکونٹ نمبر ضرور چاہیے ہوگا تو جب آپ کا اکونٹ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد ہی آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے پلے سٹور یا پھر ایپل سٹور سے جا کے فیصل بینک کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے انسٹال کرنی ہے یہاں پہ آپ اگر سمپل لکھیں گے فیصل بینک فیصل بینک لکھ کے سرچ کریں گے پلے سٹور یا ایپل سٹور میں تو یہاں پہ دیکھیں یہ فیصل ڈیجی بینک فیصل ڈیجی بینک اس کی اپلیکیشن کا نیم ہے اس اپلیکیشن کو آپ اوپن کر لیجئے گا میرے پاس آر ایڈی انسٹال ہے سوری ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور اس کے بعد اوپن کر لیجئے گا میرے پاس یہ آر ایڈی انسٹال ہے تو اوپن کا اپشن دے رہا ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے ہی اوپن کریں گے کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے ہی اس کا مین پی جائے گا اس کا بعد یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے لاؤگ ان تو لاؤگ ان کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے لاؤگ ان کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پی جائے گا اب یہاں پہ نیچے دیکھیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا ریجسٹر تو ریجسٹر register here یعنی کہ یہاں پہ اگر کلک کریں گے تو registration ہوگی تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنی ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے سب سے پہلے وہ terms and conditions کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اگر آپ کا conventional account ہے تو پہلے پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ کا Islamic account ہے تو دوسرے پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو جس پہ یعنی کہ دونوں میں سے کسی ایک پہ کلک ہوگا تو اگر آپ کا conventional ہے تو پہلے پہ اگر Islamic ہے تو دوسرے پہ کر کے آپ نے accept پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ایکسیپ پہ کلک کریں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا اب یہاں پہ سب سے اوپر وہ پوچھ رہا ہے ریجسٹریشن ٹائپ اس کے اوپر کلک کر کے آپ اکاؤنٹ کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں یا کارٹ کی مدد سے تو میں اکاؤنٹ کی مدد سے کرنا چاہتا ہوں تو اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اکاؤنٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے آپ اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھیں تو اکاؤنٹ نمبر ظا اپنا اکونڈ نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا اکونڈ نمبر ہے تو یہاں پہ اوپر اکونڈ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے گا سی این ایسی نمبر تو یہاں پہ آپ کا دو جو بھی سی این ایسی نمبر ہے آپ نے وہ سی این ایسی نمبر جو ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد نیچے آئے گا موبائل نمبر تو آپ نے کنٹری کورڈ کے ساتھ جس ملک میں بھی آپ مجود ہیں وہاں کے کنٹری کورڈ کے ساتھ آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے کنٹری کوڈ کے ساتھ موبائل نمبر لکھنے کے بعد اس کے بعد آئے گا ڈیٹا برت تو یہاں سے آپ کی جو بھی ڈیٹا برت ہے آپ نے وہ سلیکٹ کر لینے ہیں ڈیٹا برت وغیرہ سلیکٹ کریں گے اس کے بعد نیچے آئے گا سمٹ کا آپشن اچھا یہاں پہ پہلے آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کر دوں جنہوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یہ دونوں کام ضرور کر دیجئے گا ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اگر آپ کو انفرمیشن اچھی نہیں لگے تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو لیکن اگر اچھی لگے تو ایمانداری کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو جب یہ ساری انفرمیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ ساری انفرمیشن آپ کی چیک کرے گا اگر سب کچھ بالکل صحیح ہے تو اس کے بعد یہ نیکسٹ پیج ہمارے سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا اب یہاں پہ سب سے پہلے یوزر نیم آپ نے اپنا کوئی بنا لینا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے جو بھی آپ یوزر نیم بنانا چاہتے ہیں آپ بنا لیجئے گا لیکن یوزر نیم ایسا ہونا چاہیے جو پہلے کسی نے نہیں بنایا ہو یعنی کہ مسائل کے طور پر یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم لکھنا ہے آگے دیکھیں لکھا ہوئے چیک اویل بیلٹی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اگر یہ والا یوزر نیم اویلیبل ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ یوزر نیم اویلیبل ہے اگر تو کوئی یوزر نیم اس طرح کا بنانا ہے جو اویلیبل ہو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی احمد علی ون ٹو یہ بھی اویلیبل نہیں کیونکہ پہلے بہت سے یوزر ہوتے ہیں انہوں نے پہلے بنایا وہ ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے کوئی ایسا یوزر نیم بنانا ہے جو پہلے کسی نے نہیں بنایا ہو اپنے نام کے ساتھ کوئی کوڈ وغیرہ لکھے تو یہاں پہ یہ یوزر نیم بنا لیا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جائے گی باری تو یہاں پہ پاسورڈ آپ نے ایک بار لکھنا ہے پھر دوبارہ سے وہی پاسورڈ لکھنا ہے پاسورڈ کس طرح کا ہونا چاہیے میں نے آپ کو اگزیمپل بھی دکھا دیا اس طرح کا پاسورڈ آپ نے بنا لینا ہے اس کے بعد نیچے آئے گی ایمیل ایمیل آرڈ ایڈی آپ کا لکھا ہوا ہوگا اس کے بعد نیچے آئے گا انٹر ڈسپلی نیم تو یہاں پہ بس آپ اپنا نام جو ہے وہ لکھ دیجئے گا ڈسپلی نیم میں اس کے بعد نیچے آئے گا what is your mother's birthplace تو یہاں پہ یہ question ہے basically آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی جو ہے وہ جواب یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اوپر سوال لکھے ہوئے ہیں اس کے ساب سے آپ نے جو ہے وہ نیچے جواب بس لکھنا ہے لیکن جو بھی آپ یہاں پہ سوال کیا جواب لکھیں گے وہ یاد بھی رکھیں گے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اگر فیوچر میں آپ کو پاسورڈ بول جائے تو وہ recover کرنے کے ٹائم آتا ہے اس کے بعد وہ پوچھے گا what was the name of your best child یعنی کہ بچپن مکھا آپ کا جو بھی friend ہے اس کا name کیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں name of your first child یعنی کہ جو کوئی اگر آپ کا جانور تھا اس کا کیا نام تھا تو یہاں پہ میں cat لکھ لیتا ہوں تو آپ یعنی کہ جو بھی اپنی مرضی سے لکھنا چاہیں آپ وہ لکھ لیجئے گا اس کے بعد نیچے یہ کچھ pictures ہیں ان میں سے آپ نے کوئی picture select کرنی ہے جو بھی picture آپ select کریں گے وہ یاد بھی رکھئے گا future میں اگر ضرورت پڑی password کو recover کرنے کے لیے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے picture کونسی select کی تھی اس کے بعد نیچے لکھا ہوئے generate otp generate otp کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور آپ نے yes پہ click کر دینا ہے yes پہ click کریں گے وہ کہہ رہے کہ آپ کو one time password جو ہے وہ send کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا email چیک کرنا ہے آپ کو email میں ایک one time password آیا ہوگا تو یہاں پہ یہ میں اپنے ان بوکس میں آ چکا ہوں تو یہاں پہ آکے اس کو refresh کر لیجئے گا refresh کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ one time password آیا ہوگا تھوڑا سا انتظار کر لیجئے گا تھوڑا time لے سکتا ہے یہ تو یہاں پہ دیکھیں جو مجھے فیصل بنک کی جانب سے registration code آ چکا ہے تو اس میں کیا code ہے یہاں پہ یہ جو بھی code ہوگا آپ نے یہاں سے یہ note کر لینا ہے copy کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لاکے ہم اس کو paste کا option نہیں ہے وہاں سے آپ کو note کر کے یہاں پہ خود ہی type کرنا پڑے گا تو اس کے بعد یہاں پہ انیچے لکھے ہوئے register آپ نے register کے اوپر کلک کرنا ہے اور تھوڑا سا انتظار کیجئے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ customer registration successful یعنی کہ registration complete ہو چکی ہے اب اس کے بعد آپ login کرنا چاہئے تو login پہ کلک کر کے جو username آپ نے بنایا تھا وہ username اور password لکھے آپ یہاں پہ login ہو سکتے ہیں تو جو username اور password میں نے بنایا تھا وہ یہاں پہ لکھے میں login کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے ہی login پہ کلک کروں گا تھوڑا سا انتظار کریں گے اس کے بعد وہ one time password send کرے گا email پہ یہ ہر بار one time password جو ہے یہ لازمی ہوگا تاکہ کوئی اور بندہ آپ کا account open نہیں کرے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں جی mail میں کیا password آتا ہے تو جو بھی code آپ کو email میں آئے وہ لکھے آپ نے verify کے اوپر کلک کرنا ہے verify پہ جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی آپ اپنے account میں login ہو چکے ہیں آپ اپنا balance وغیرہ چیک کرنا چاہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد transaction وغیرہ کیسے کریں گے انشاءاللہ وہ next ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حدا حافظ